اگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناو اپنی ڈیٹنگ کو اس لائق بناو کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑ کر گی ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے اسے پتہ ہو کہ اس کا رب کون ہے اسے پتہ ہو اس کا اسلام اس کا دین کیا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ اس کے نبی ہشتری میں نہیں ملے گا ایلش کی کتابوں میں نہیں ملے گا ان تین سوالوں کا جواب رب کے قرآن میں ملے گا اور مصطفیٰ کے فرمان میں ملے گا آپ آج بچوں کو مدرسے نہیں بھیجتے مجھے اقراض نہیں آپ اسکول بھیجو مجھے کوئی اقراض نہیں مگر آپ اپنے بچے کو اس لائق بناو اپنی ڈیٹنگ کو اس لائق بناو کہ آپ کا بچہ اور بچی اسکول میں پڑ کر گی ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے دے اسے پتہ ہو کہ اس کا رب کون ہے اسے پتہ ہو اس کا اسلام اس کا دین کیا ہے اور اس کو پتہ ہو کہ اس کے نبی جس کی اسکول میں کرسمس کے موقع پر اوپر سے ٹوفی گھرا کر گی یہ بتایا جا رہا ہو کہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے نعوذ باللہ آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ ٹوفی بانٹ رہا ہے جہاں اسکول میں بچوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہو وہاں کا بچہ کیسے مسلمان ہوگا جہاں لڑکیوں کو یہ سکھایا جا رہا ہو کہ تمہارے بدن کا کوئی پردہ نہیں ہے تم جیسے چاہے ویسے کپڑے پہن کر کے نکل زفتی ہو وہاں پڑھنے والی لڑکی کہاں سے پردہ کرے گی اور اس کی آنکھوں میں کہاں سے شرمہ آیا ہے اس لئے آج مسلمان لڑکیاں گہروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں نام تا سلمہ بانو نام تا عائشہ بانو اس نے نام رکھ لیا سنگیتہ دیوی سیتہ دیوی اس نے مذہب بھی تبدیل کر لیا اس نے مرتب بھی ہو گئی کتنی نسائلیں نہیں ہوئے آفتال اور شرکہ کی کہانی تو بہت میڈیا والوں نے چلائی مگر اس جیسی لاکھوں کہانیاں جہاں مسلمان لڑکیوں کو باقاعدہ جان میں بھسایا گیا اور ان کو مرتب بنایا گیا اور مار کر کے حزت ہوت کر کے ختم کر لیا گیا ان کہانیوں کو کوئی میڈیا والا چلانے تو تیار نہیں ہے اور آج تو میڈیا والوں کو بھی کھنیا گیا اس ملک میں ایک چینل تھا اس چینل جو کھوڑی بہت سچائی دکھاتا تھا اس کو بھی بہت بڑے لوگوں نے خرید لیا میرے بھائیو آپ سوچئے کہ یاد ہماری ویڈیو کے پاس دین کی تعلیم نہیں انہیں ایمان کی اہمیت نہیں پتا اور قبر میں یہی تین سوال پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے تیرے نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے اچھا اگر ہم دنیا میں رٹ لیں میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد ہے رٹنے سے کام نہیں چلے گا رٹنا نہیں ہے اگر آپ کو آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے موں سے صحیح جواب نکلے تو آپ کو اللہ والی زندگی مزار نہیں پڑھے اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں آپ کے موں سے نکلے میرا دین اسلام ہے تو آپ کو اسلام پر چلنا پڑے گا آپ کی زندگی اسلام والی ہوگی تب قبر میں صحیح جواب نکلے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں جب پرشتہ پوچھے تیرے نبی کون ہے اور آپ کے موز سے یہ نکلے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ کو اللہ کے نبی کے طریقے پر زندگی گزار نہیں پڑی جو بندہ مومن ہوگا جس میں ایمان والی زندگی گزاری ہوگی وہ ان تینوں سوالوں کا صحیح جواب دے گا وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی محمد ہے فرشتہ پوچھے گا وما یدری کا تجھے ان تینوں سوالوں کا جواب کیسے پر رہا چلا بندہ کہے گا قرآن تو کتاب اللہ میں نے قرآن کو پڑھاتا میں نے حدیثوں کو پڑھاتا میں نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پڑھاتا کون پڑھتا ہے کون پڑھتا ہے قرآن کو پہلے تو بڑی عورتیں گھر میں رہتی تھی وہ بچاری سبا سبا قرآن پڑھتی تھی اب تو وہ بڑیاں بھی ختم ہوگئے اب یہ تو عورتیں وہ ہیں کہ سبا کو ملکتی ہے تو مبائل پر سیریل دیکھتی ہے پہلے رات کو دستر پر سونے لکھتی ہے تو سیریل دیکھتی ناظران کو گانا سننے سے فرصت نہیں بڑھوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں آج ہمارے گھروں میں قرآن کو پڑھتا ہے میرے بھائی آپ نے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ یہ آخری تائم آپ نے قرآن کو پڑھتا ہے ہم نے قرآن کے ساتھ بہتنا انساء پڑھتا ہے اور کل قیامت کے دن اللہ کے نبی ہمارا غریبان شکلیں گے اور اللہ کے نبی خیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ تَقْضُ حَزِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَا اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری اس قوم میں قرآن کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو چھوڑ دیا تھا قبر میں تینوں سوالوں کا جواب دینے والا کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا تھا اور جو انسان کافر تھا منافق تھا اسلام پر نہیں چلتا تھا اس کے مو سے صحیح جواب نہیں نکلے گا وہ چاہ کر کے بھی صحیح جواب نہیں دے پائے گا اس کے مو سے بسے کی جواب نکلے گا ہاں ہاں لا اگری ہائے ہائے میں نہیں جانتا فرشتہ کہے گا تو نہیں جانتا اس لیے کی ماں درئیتا و ماں تلئیتا نہ تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے قرآن پڑھا نہ تو نے حدیث پڑھی نہ تو نے علماء سے علم حاصل کیا نہ تو مدر سے گیا نہ تو نے علماء سے سیکھا نہ تو تو نے علم حاصل کیا نہ تو نے خود پڑھنے کی کوشش کی تو اللہ نے فرمایا کل لا صوفت علمون انقریق تم جانتا سمت اللہ صوفت علمون تم ضرور جان جاؤ گے اپنی حقیقت کو میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کا منظر دیکھ لو تو اپنے مردوں کو دکنامہ بند کر دو اگر قبر کے اندر جو عذاب ہو رہا ہے اگر جو عذاب ہمارے یہاں کو کس سامنے آ جائے تو کوئی اپنے باپ کو قبرستان لے کے لیے جائے گا کوئی اپنے بیٹے کو قبرستان لے کے لیے جائے گا اللہ کے نبی حرماتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دکنامہ بند کر دو گے تو میں اللہ سے بوا کرتا کہ وہ عذاب قبر کی آواز تم کو سامنے لیکن ہم سن لے لیکن مردوں کو دکنامہ بند کر دو کل لا لو تعلمون علم اليقین میرے بندو اگر تم یقین کی نظر سے قبر کے عذاب کو دیکھ لو اللہ کے عذاب کو دیکھ لو تو تمہارا کیا حال ہوگا لَتَرَبُنَّ الْجَحِيمِ تم ضرور جہنمن کو دیکھو گے جہنمن آیا ہے اب یہ پورا ایک پاپیٹ ہے کہ جہنمن کیسی ہے اور کیا کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں موقع ملا تو تقریف اس پر ہوگی کہ جہنمن کیسی ہے اتنا سمجھ لیجئے کہ تقریف اور پورچر کی آخری حد ہے جہنمن جہنمن وہ جگہ ہے جہاں آپ موت کی عارضو کریں گے مگر موت نہیں لے جہنمن وہ جگہ ہے جو اللہ نے اپنے نافرمانوں کے لئے سزا کے طور پر یاد کرتا ہے جب جہنمنیوں کے چمڑے جہنمن کی آگ میں جلنے لگیں گے تو ہم ان کے اوپر مایا چمڑا چڑا دیں گے تاکہ بار بار جلنے کی تقریف ان کو محسوس ہو جہنمنیوں کو آگ کا بستر دیا جائے گا ان کو ایسا پھل دیا جائے گا جس کو کھانے کے بعد ان کا پیت انگارہ بن جائے گا اس کو کڑوا کے سیلہ جہنمنیوں کا پی پر مواد پھلایا جائے گا لَتَرَضُمْ لَلْجَقِيمِ میرے بندوں تم جہنمن کو ضرور دیں میرے بھائیو آج اگر دنیا میں کوئی جل جائے اس کی لاش کو دیکھ کر کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے سوچو میرے بھائیو ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جہنمن کی آگ میں جلے ہم یہ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں ہماری بیٹی ہمارا پریوار جہنمن کی آگ میں جلے ہم یہ کیسے گوارہ کر سکتے ہیں لَتَرَضُمْ لَلْجَقِيمِ میرے بندوں تم ضرور جہنمن کو دیکھو گے ثُمَّ لَتَرَضُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيمِ تم یقین کی نظروں سے جہنمن کو دیکھو گے ثُمَّ لَتُسْعَلِنَّ يَوْمَيْزِنَانِ النَّئِيمِ اور دنیا میں ہم نے جو نعمتیں دیئے ان نعمتوں کا تم کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا ایک واقعہ سنا کر کے بعد ختم کر رہا ہوں رات کافی بہتا ہے آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے اچھے مرکان میں آتا رہتے ہیں آپ کے بال بچے تندرست ہیں آپ کو اللہ نے اگر ان نعمتوں سے مواز آئے ان نعمتوں کا حساب اللہ کی بارگاہ میں آپ کو دینا پڑے گا صحیب نے ہی بانگی رہا ہے ایک دن حضرت عمر پاروک اپنے گھر سے نکلے دوپہر کا ٹائم تھا گھر سے نکلے راستے میں ابو بگر صدیق سے ملاقات ہوئی ابو بگر صدیق نے پوچھا کی اے عمر کیا ماتے دوپہر میں کیوں نکلے ہو حضرت عمر نے سچ بات بتا دی کہا کی ماں افردنی ان لنجو اے ابو بگر کیا بتاؤں بہت تیز بھوک لگی ہے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا ہے میں بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلاؤں حضرت عمر کے صدیق نے کہا اللہ کی خصمات جس وجہ سے تم نکلے ہو اسی وجہ سے میں نکلا ہوں میں بھی کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلے تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے پیارے نبی نکلے دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے عمر موجود ہے اے ابو بکر ہے عمر کیا بات ہے اتنی دو بہر میں کیوں نکلے ہو دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ہم بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلیں آپ نے فرمایا اے ابو بکر اے عمر مل واللہ ہی ما اثر جنی اللہ جو میں بھی بھوک سے پریشان ہو کر کے نکلاؤں ہمارے پاس آج چین سے روپی مل رہیے چین سے چاول مل رہے کھا رہے پیرے کتنی بری بھی اعمت پر میں بکر یہاں اللہ کے نبی ہیں ابو بکر ہیں عمر ہیں دنیا کے اللہ کے نبی ہیں اور نبی کے بعد دنیا کی سب سے مہام وہ ہستیاں ہیں اور یہ تینوں لوگ بھوکے ہو کر کے نکلے ہیں اللہ کے نبی میں کہ چلو گو ایو بنساری کے گھر چلتے ہیں یہ ابو ایو بنساری کون تھے یہ وہی صحابے تھے جب اللہ کے نبی مدینہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنین کے دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور آپ نے انہی کے گھر میں قیام کیا تھا اور یہ اللہ کے نبی کے محضبان تھے اللہ کے نبی کی عادت تھی کہ روزانہ ابو ایو بنساری کے گھر جاتے تھے اور ابو ایو بنساری کچھ ناشتہ آپ کو کراتے تھے تو پہل کٹائی اللہ کے نبی کے دروازے پر کٹائی بیوی نے دروازہ کولا ایوب نے دروازہ کھو دیکھا کہ اللہ کے نبی اور عبود بکر اور عمر موجود ہیں ایوب نے کہا مرحبا خوش آمدید ویلکم سواگت اے اللہ کے نبی آپ میرے گھر پر پدھا رہے ہیں آپ میرے گھر پر آئے ہیں یہ تو میرے لیے بڑی قسمت کی بات ہے اے اللہ کے نبی آپ جلدی سے گھر میں تشریف لائیں نبی کرم نکچہ اے اللہ کے نبی یہ تو خیت میں کان کر رہے ہیں ابھی یہ بات چیز چل ہی رہی ہے کہ ابو ایوب انساری کھیت میں کان کر رہے ہیں اور کانوں میں اللہ کے نبی کی آواز پہنچی آئے دروازے پر اور خوش ہو کر کے پہنے لگے آج تو میری بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اللہ کے رسول میرے گھر پی آئے ہیں ابو بکر میرے گھر پی آئے ہیں عمر میرے گھر پی آئے ہیں آئے ابو ایوب بہت تیز بھوک لگی ہے کچھ کھانے کا لاؤ آئے اللہ کے نبی اگے لاتا ہوں جلدی سے دوڑے دوڑے گئے اور خجوروں کی ہر ٹائپ کی خجوروں کا گچھا توڑ کے لئے آئے کچھ پکی خجوریں تھی کچھ کچھی خجوریں تھی کچھ تر خجوریں تھی کچھ سوکی خجوریں تھی ساری خجوروں کا گچھا لے کے آئے تھنڈا تھنڈا پانی بے کے آئے گئے اپنی دینے سے کہا تو روٹی بنایا اور اب بکری کو پکل کے لائے اور بکری کو زبا کرنے لگے نبی اکرم نے پیچھا کہ یہ دوڑ دیرے والی بکری تو نہیں ہے کہا نہیں ہے اللہ کے نبی کہا ٹھیک ہے زبا کرو بکری زبا کر دی گوشت تیار ہو گیا روٹی تیار ہو گئی خجور کھائی جا رہی ہے پانی پیا جا رہا ہے نبی اکرم نے فرمایا یہ بکری کیا گوشت ہو سکے تو دوڑا فاطمہ کے گھر بھجوا دینا اس نے کئی مہینوں سے گوشت نہیں پھا جائے ہو سکے تو میری بیٹی کے گھر یہ گوشت بھجوا دینا اس کے بعد یہ کئی دن کے بھوکے لوگ روٹی کھا رہے ہیں گوشت کھا رہے ہیں حضور کھا رہے ہیں پانی پی رہے ہیں طبیعت تلکل مطمئن روٹی سیٹسپائیڈ ہو گئی لیکن اللہ کے نبی کیا صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات کئی دنوں کے بعد آپ کو اچھا کھانا مل رہا ہے خجور مل رہی ہے پانی مل رہا ہے بکری کا گوشت مل رہا ہے اور آپ کیا سو میان سو بیٹی ہیں آپ نے بتایا ہے اے عمر ابھی کچھ دیر پہلے ہم تینوں اتنے بھوکے پیاس دیتے کہ اپنے گھر سے نڑھا لو کر کے ہم نکلے تھے اور ابھی اللہ نے کتنا نواز دیا تھنڈا تھنڈا پانی بھی مل رہا ہے ہر طریقے کی کھجوریں بھی مل رہی ہیں بکرے کا گوشت بھی مل رہا ہے اور روٹی بھی مل رہی ہیں اے ابو بکر اے عمر یہی تو اللہ کی وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کا اللہ حساب لے گا اور اللہ نے قرآن میں یہ کہہ بھی دیا ہے لَتُسْعَلُنْا يَوْمَيْزِ اگر آپ بچے والے ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں اور سب تندرست ہیں خوشحال ہیں ان بچوں کا بھی اللہ حساب لے گا لَتُسْعَلُنْا يَوْمَيْزِنَ النَّعِيمِ اللہ اپنی نعمتوں کا حساب لے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے کرنا بس اتنا ہے کہ آپ اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریے اللہ نے جو نعمت بھی آپ کو دی ہے چاہے وہ علم کی شکل میں ہو وہ دولت کی شکل میں ہو وہ طاقت کی شکل میں ہو حکومت کی شکل میں ہو آپ اس نعمت کا صحیح استعمال کیجئے اس کو ایسا ایسی جگہ استعمال کیجئے جہاں اللہ راضی ہوتا ہو انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ دے گا یہ سورہ تقاصل کی آیات کی چند تفسیر میں نے آپ کے سامنے ایک تھوڑی سی مقتصر تسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ موت کے بعد کی زندگی کی بھی ہم سب کو تیاری کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین وآخوردعوان الحمدللہ